حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر خود فتح کیا تھا خود فاتح تھے حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں بھلا کون جیتتا ہے گھوڑے دوڑے عام آدمی کا بیٹا جیت گیا گورنر صاحب کے بیٹے نے دررہ اٹھایا اور دررہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پر درے مارے اس کو جب درنے لگے تو بیٹے نے گھارا کے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضہ کوئی کر نہیں سکتا والی نے جب دیکھا نا لہو لہان ہے گردن تو والی چیخے روئے اور پھر پتہ نہیں اگلے ڈیڑھ منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا اس نے آن سپنچے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کہا کدھر جانا ہے فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں یہ عمر کا دور ہے ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مردی کر جائے بیٹھ میرے گھوڑے پہ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے کہنے لگے عمر باہر آؤ نکلو خوابگاہ سے جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی باہر آؤ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے کیا ہوا کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے مو کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے ذرا میرے لال کی پشت دیکھ تیرے دورے حکومت میں یہ حال ہوگا حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لافات ہے مصر کو حضرت عمر بیناس بیٹے سمیت آئے جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو گردن جو گئی فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار اور اتنے مار کہ اسے سمجھ آئے جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دویکھ رہے تھے تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا گورنر مصر کو بھی صدا دو اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناو لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی سنو اور یاد رکھنا حضرت فاروق آدم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تُو گورنر کا بیٹا ہے کس نے بات ڈالی کہ تُو چودری کا بیٹا ہے اور باقی کمی ہوتے ہیں کس نے سکھایا اسے وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے فرمایا نا جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے اس کو کس نے سکھایا کس نے سکھایا اس کو گورنر کو بھی سکھا اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کا حضرت عمر بن آس کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو ازاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا جب رب نے ازاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بھالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے یہاں انصاف نہیں ملتا اور میں آپ خود ایک بات یاد آگئی حضرت عمری کا زمانہ تھا غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا جو لوگ غریب کہلاتے ہیں وہ ذرا میری بات پر زیادہ توجہ کریں غریبوں کو سنانے لگاؤں غریب ذرا توجہ کریں غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی تواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان حاج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے یہاں آکے بھی یہاں بھی اور دیکھ دے صحیح تو کھڑا کہاں ہے یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا ہے تم نے مذہب کا توافع کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جببہ پہننا ہو رہا ہے باریک اور لمبہ وہ توافع کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے موں پہ تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق آدم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہاں بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بادشاہ کو بلایا فرمایا تو انہیں اس غریب کو مارا ہے کہاں جناب اس نے پیر رکھا تھا تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا کہاں میرے لئے حکم کیا ہے حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے موں پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا غریبو سنو سنو ساری رات وہ گسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا غریبو تم سے شکوا ہے تم دو چار لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو غریبو تم سے شکوا ہے تم انصاف ہونے نہیں دیتے غریبو تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو تھوڑی تھوڑی بات جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں تمہاری زیادتی ہے تم نے ظلم پر وان چڑھایا ہے جب تم چودری کے کہنے پر امینے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو تم انصاف ہونے نہیں دیتے ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے معبوب ہیں ویسا تم اثر لینا چھوڑ دو تم اثر بڑا لیتے ہو ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے انصاف نہیں ہوتا ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے ساری رات مناتا رہا حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لے ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے دولت نہیں دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا بھاگ گیا جا کے عیسائی ہو گیا لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا فرمایا چپ کرو میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے کوئی شئے ضائع نہیں ہوئی عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے ہم عدل ہونے نہیں دیتے ہم عدل قائم نہیں کرتے ہمارا تخاظہ ہی نہیں کہ عدل ہو ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے مزاج ہی نہیں حضرت علی المرتضاء ایک جری انسان تھے اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی ہے اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عدیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت علی خود مولا علی نے حضرت قاضی شرائع کو قاضی بنایا چیف جسٹس بنایا اپنے آتوں سے تائناتی کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی حضرت علی نے ڈائیکٹ اس سے چھین نہیں لیا حالانکہ امیر المومنین تھے ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا یہ طاقتوار ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں اس کو ضرورت نہیں اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں اس کو تو پتہ ہے کام کیا سے لینا ہے لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا قانونی رستہ قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلان یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی گر گئی تھی گم گئی تھی مجھے دلائی جائے قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو امیر المومنین بھی کٹیرے میں قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے اگرچہ وہ امیر المومنین ہیں تمہیں جو ہے بھانیوں کی سمجھ آ رہی ہے باتوں کی گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے اکمے بولا ہی کرتے ہیں نوکر تو آقاؤں کے اکمے بولتے ہی ہیں جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے تو حضرت علی خموش ہو گئے کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یودی کو راضی کریں آپ نے کیوں بلا وجہ گسیٹہ دالت میں راضی کریں انصاف کا تقاضہ ہے حضرت علی قریب گئے کہنے لگے بھئیہ نراز نہ ہونا زیرا تو میری ہے نراز نہ ہونا میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا اولیدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ چل تجھے خجوروں کا علوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا دیکھیں نا تخاظہ پورا کیا ہے حضرت علی نے تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا جملہ یاد رکھنا کہنے لگا جہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی محل دور کر دیا تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا کفر لیکن شرط ہے لیکن نا غریب آدمی ابو عجیب بن ساری مارے بندے اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نا دیتا کسی کو بولنے کی تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کس طرح آپ نے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جنابی ابو عجیب بن ساری دروازے پر کھڑے ہوگے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں ٹائم پہ آیا کر بڑی دیر سے کھڑے ہیں کیوں دیر سے آیا ہے بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے کا وقت پہ آیا کر کوئی ملازم نہیں تیرے تو سیدنا فاروق کے آدم امبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو عجیب بن ساری کا بھلا کرے جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں اللہ اس کا بھلا کرے اس نے میری توجہ صحیح اور پھر عمر رو پڑے رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو غلطی کوئی نہیں میرے پاس کڑتا ہے ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھوکے خوش پہنے کو ڈال دیا تھا غریب ہوں کڑتا دوسرا کوئی نہیں تو وہ ذرا نہ خوش کھونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلہ ہے مجھے معاف کر دو میری غلطی نہیں ہے صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دیکھ ان تقادوں کو سمجھنا یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے طاقت ہے کسی کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سم نے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے دو مالِ غنیمت کی چادریں بات رہی ہیں سب کو ایک ایک ملی ہے فاروق آدم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا اسی کی تامت لوگ کھڑے ہو گئے عمر بتا تو نے دو کیوں لی یہ انصاف ہے یہ عدل ہے کیوں لی دو تو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا عبداللہ بھی نمر بولے کہنے لگے اببا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے اببا جی کو دے دی ہے دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے سیابا نے سیکھا ہے میں اور آپ تیار نہیں ہم تیار نہیں انصاف کے لی ہمارا مزاج نہیں انصاف کا ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا اس کے لیے ہماری تیاری نہیں اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں جا جو بکتے یہ باتیں کر کے ہم خموش ہیں ہم پیش نہیں کر پا رہے ابھی تاکہ ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا کھڑا نہیں حضرت سیدن علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی سوار تین تین تھے ایک سواری اور سوار تین تین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین تین کٹھے نہ بیٹھنا دو دو بیٹھیں سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے قربان جاؤں کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو دو بیٹھیں حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اور تیز رہاں ہمارے ساتھ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے پہلے میں اور حضور بیٹھے پھر نبی پاک اور ابو دردہ بیٹھے فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو دردہ کا اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو دردہ تڑپ اٹھے کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے نہ آدم مانتا ہے نہ عشق مانتا ہے تو اس طرح کر میں تو چھوٹا ہوں آپ کہیے رسول پاک سے آپ ہر لے ہاتھ سے بڑھیں آپ ارض کیلئے کہ حضور نہ آدم مانتا ہے نہ عشق مانتا ہے نہ پیار مانتا ہے نہ تقاضہ ہے میر بانی کرے آ جائیں حضرت علی ہاتھ باندھ کے ارض کرنے لگے مابوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے پر میر بانی کریں عدب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے تو حضور نے فرمای علی چوبکر میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے مجھے عدل کرنے دے انصاف کرنے دے فرمایا چلنے دے مجھے پیدل کچھ نہیں ہوتا تقاضہ آئے عدل جب تک پورا نہیں ہوتا آپ یقین کریں میرے حضر صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا کچھاری کہتا ہوں اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے یہاں تو حال یہ ہے مطا یہ وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے وہ اس کی مہد کرتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا جو گواہ بان کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو عوام اپنے اس کے بعد شکوا بھی عوامی کرتی ہے خدا رہا تقاضے سمجھو مزاج سمجھو طبیعت سمجھو اسلام کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر ہر نکتے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی کوئی مقام ایسا نہیں آپ پڑھئیے کتابیں اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو عقبے سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے عقبے فیصلہ دی ہے وہ منافق بگڑ گیا ہے حضرت عمر کے پاس گیا ہے لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جہاں فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پر مبنی ہوگا جو انصاف پر مبنی ہوگا ہماری طبیتوں کے اندر سے جس سٹیج پر کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں بڑا ہے وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہراجہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے یا تو میں اختیارات استعمال کروں گا وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں گا تو جب اجتماعی مزاج اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے پھر معاشرے میں نائنصافی عام ہوتی ہے پھر ظلم عام ہوتا ہے پھر بے رہ روی کا شکا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے درہ جاک کے سننا یہ والی روائے اور اسے یاد کر لینا اس کا رٹا لگا لینا حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا انصاف نہیں جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے یاد رکھیں جب انصاف ہوگا عدل ہوگا اور عدل کرنے والے جب عدل کریں گے اور انصاف کا دامن تھامیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے برا کریں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں حکومت نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی ہیں مسالیتی کمیٹیوں کے لیے بین المذاہب کمیٹیاں بڑا کچھ بن گیا ہے لیکن لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں گروہی تاثبات ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طرف ہے ہمارا مزاج کس طرف ہے اس رنگ میں ملت کا اجتماعی نقصان ہو جائے شرازہ بکھر جائے اور میں شروع میں کہا چکہوں کہ امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک دی جائے گا ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں عدل انصاف ضروری امر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں کو خود قاضی بنایا تھا حضرت زید بن ثابت کو قاضی خود بنایا خود تائنات کیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں خود حضرت عمر پر جناب عمر جب پہنچے نا وہاں سب لوگ بیٹھے رہے ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا ان پر مقدمہ ہے وہی صاحب دینے آئے ہیں امیر المومنین بان کے نہیں آئے سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی تو حضرت زید بن ثابت حضرت عبی بن قاب سے کہنے لگے یار لے آز کر وہ فاروق عاظم ہے امیر المومنین ہیں ہمارے اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم کی طرفداری میں بات کی نا تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زہد اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معذول کر دوں گا تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے حضور کیا ہوا فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا تم نے کیوں میرے حق میں بات کی اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا کیوں تم نے مجھے امیر المومنین کہا اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعرف نہیں ہونا چاہیے کیوں تم نے یہ لفظ کہے اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاغو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا یہاں تو حال ہی کوئی نہیں مزاج ہی کوئی نہیں ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے فیصلہ تھا فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا ایک فیصلہ ایک پیپرز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا مزمت کی اور اٹھ کے کہا گیا کہ حسین قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے ہیں فہنسی نہ دو اور جب ایک شخص پر ایک عام آدمی پر کام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چونکو چراہوں میں کھڑا اوکے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے پھر کوئی آدمی نہیں بولتا پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کار اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے چودری صاحب پر درخواست آ جائے تو ایسا ہے چوہ صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں چودری صاحب درخواست آئیے تو آڈے تو دقی کرنا جے وہ دقی کرنا تو آڈے تے اپلیکیشن آئیے لینی ہے کہ نہیں اور اگر غریب آدمی بیچارہ ریڈی والا چار بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدہ گاڑی پر بیچتا ہے فروٹ تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا ہے تو چودری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے چونکہ چار بیٹی ہیں نا اور کل اس کی ملکیت وہی پانچ دار تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا چودری پہ کرسی پہ ایسا چوبی کرسی پہ اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے اور ایک ایک زبان سے بتیس بتیس گالیاں اسے دی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں چودری ساتھ آڈی میربانی میں تشامی کار جانا ہے تو میری تینیا روٹی کھانی میربانی کرو میرا سامان واپس کر دو میربانی کرو خدا آرہ میرا سامان دے دو او یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے پھر زیادتی ہوتی ہے پھر ملتیں نہیں بنتیں پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتیں اس سے پھر ظالم پروان چڑھتیں اپنے آپ کو پیش کرو یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہوگا ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکرے لگیں گی رستہ نہیں ملے گا اپنے آپ کو پیش کریں چھوٹی سی بھی زیادتی چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے کوئی آدمی انصاف سے بالا تار نہیں بہت بڑی بات کرنے لگا امام ابو نیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لیے پیش کیا اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے پر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان گنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرعہ جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں گوھر کریں میں جب اس پہلو کو دیکھتا ہوں آپ یقین کریں یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر تیہ ہو جاتا ہے حضرت اعکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے دو تین دن پہلے کی بات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبی میں اکٹھا کرو اکٹھا کیا جب کوئی نئی آیت آتی تھی جب کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے سب کو اکٹھا کیا کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو دو آدمی بظاہر حضور کو سہارہ دے کے لائے اتنی بخار اور کمزوری ہے حضور ممبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشہ ہے کامتے ہیں دست اکدس محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لئے نہیں بلایا بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں آذر ہو جائے اس بندے نے پڑھ دے کا فیصلہ کیا ہے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے تمہارے ساتھ رہا ہوں حضور فرمانے لگے میری زبان سے میرے کول سے میرے فیل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے یہ نہیں فرمایا معاف کر دو اٹھو اور بدلہ لو حقیقی جمہوریت تھی نہ حضرت اکاشا بن محسن پیچھے سے کھڑے ہو گئے بڑے آدمی کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے بدلہ لینا ہے عجیبی مندر بن گیا مسجد نبی کا آنسو بینے لگے لوگ تڑپنے لگے محبوب نے فرمایا بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے لے آؤ حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی امہ جی نے کہا کون امہ جی میں غلام بلال ہوں وہ درہ چاہیے تھا تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے جہاد ہے حضور نے درہ کیا کرنا ہے طبیعت مبارک تو علیل ہے بلال ماجرہ کیا ہے حضرت بلال رو پڑے کہنے لگے ایک صحابی بدلہ لینا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ نے امام حسین کو باہر نکالا درہ دیا کہنے لگی بلال اکاشا سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ سو سو درہ مارے انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا شہزادے لیے اور میں جب حاضر خدمت ہوا نا حضور کے دروازے پہ داخل ہوا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے فرمانے لگے انہیں بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہا کے بھیجا بٹھاؤ شہزادے بیٹھ گئے میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اکاشا کو درہ دو حضرت اکاشا کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے کہنے لگے یار میری کمر پہ مار حضور کے قریب نہ جانا نبی پاک نے فرمایا صدیق اٹھ جا یار بیچ میں سے آنے دے کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شہر خدا نے میرا پیر تھاما اکاشا نہ کر میں نے کہا آنے دو محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو حضرت علی شہر خدا بھی ہٹ گئے جناب اکاشا قریب آئے کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹ آئیں میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی محبوب نے کپڑا ہٹ آیا اور جناب اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں رونے لگے اوہ نہ کرنا یار نہ کرنا جناب اکاشا نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لئے جنتی کا ٹھیک کرنے جا رہا تھا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا کاشا دیکھے امت کو درس دیا امت کو درس دیا پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لئے آگے بڑھ پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لئے اور کھڑا ہو جا عدل کے لئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ حمدن نہیں تھا وہ تو صفحے سی دی ہو رہی تھی کہا تم بھی آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ روٹین آتی تھی بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو عدل کا دامن تھام انصاف سے زندگی گزار انصاف کے ساتھ وقت گزار اور اگر تو انصاف نہیں کرتا محمود غزنوی بیٹھیں ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا روتا ہوا کہا کیا ہوا کہنے لگا حضور میں غریب ہوں اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آگے کہنے لگے حضور میں غریب نہیں ہوں تین چار بیٹیوں کی ماں ہوں خامد فوت ہو گیا شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھار آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے میربانی ہو جائے محمود غزنوی کہنے لگے تو جا سپانیوں سے کہنے لگے بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہو تو مجھے اٹھا لینا کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی درواز شاہی پہ دستک دی تو محمود فورا نکلے لباس پینا جنگ کا نیزہ تلوار تیر کمان گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ بند کرو دیا گل کر دیا چراغ بند کر دیا اور محمود نے دو بار کی اور نوجوان کی گردن اڑا دی جب قتل ہو گئے تو محمود نے کہا پانی لاؤ اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائی ایک پیالہ دو پیالے تین پیالے پانچ پیالے پی گئے محمود پانی کے پیتے ہی جا رہے میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا تو محمود رونے لگا کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا کہا مل گیا تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا جب تو میرے گھار آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بانجا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا پانی نہیں پیوں گا پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ اور ہوتا ہے نا اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چیرہ نا میری آنکھوں کے سامنے کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا جس معاشرے کے اندر لوگ لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ بار سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے میں پتہ ہی نہیں چلتا بھا ٹھیک ہے مار گئے چھوٹی ہو گئی جس معاشرے ہے کہ بے اسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں دکھ سے ایک دن نہ اخبار پہ چار قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آج علا لاہور میں چار لوگ قتل ہو گئے وہ خبر اتنی چھوٹی تھی اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے اس کی خبر بڑی تھی اور قوم وہ بھٹھیک ہے پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے میری طرح کے لوگ انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں یہ عام سے لوگ ہیں غریب لوگ یہ گاجر مولی ہیں کوئی برج نہیں یہ شادی کی خبر بڑی ہے اس پہ تفسرہ ہونا چاہیے اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں چون کباد ہو جاتے ہیں بیت شروع ہو جائے چال آدمی قتل ہو گئے ٹھیک ہے ماذا اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اتنی بے حصی اس قدر زیادہ صفاقیت اور قومی میڈیا مداری گروہ کی خبریں بڑی دیتا ہے اور جو بیچارے قتل ہو گئے سر راہ ان کی رپڑ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی اور جن کے بارے میں پہلی کاروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا ان کی خبریں چھوٹی ہیں ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں کٹھی ہو جائے یہ سنجیدہ قوموں کا وطیرہ نہیں اوہ بھائی ہم پاکستانی پنجابی یہ سارا کچھ بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے انہیں مزاج کو تبدیل کریں انصاف کا آغاز کریں اور اگر کبھی گلتی ہو جائے تو ڈٹ کے کہیں ہو گئی اپنے آپ کو پیش کریں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے یہاں یہاں اگر انسان اپنے آپ کا معاشبہ کر لے اس جگہ عدل قائم کر لے صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے غریب سلے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے جس منصب پر بیٹھا ہے اسے تقاضہ عدل قائم کرنا چاہیے اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں اور یاد رکھیں انصاف انصاف ہوتا ہے نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں عدل کرنا سیکھیں ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام انفرادی سطح پہ پھر وہ اجتماعی آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی عطق بھی انصاف نہیں کرتے کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے پھر چونکہ میرے مفادات کی نہیں لہٰذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا تو چار دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں علماء کو نرمی کرنی چاہیے وہ میں نے کہا کس بات کی نرمی ہماری آواز تو اتنی محصر ہے ہی نہیں ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے اگر کونوں میں بیٹھ کے کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا ہمیں کم از کم اتنا تو کرنے دو اور وگر نہ اگر ہم سے پوچھو تو مرہوم کہہ گئے تھے وہ کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں عدل رہے گا تو امن رہے گا عدل رہے گا تو سکون رہے گا عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا اور انسان رہیں گے اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے درندے پلیں گے یاد رکھنا انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے پھر پھر کسی طرف نہ دیکھیں اپنے آپ کو سجائیں سواریں دل کو روشن کریں ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے اللہ اپنے معبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ